حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عمر کے صاحبزادیں مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہیں میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا لیکن آپ کو پتا ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا ایک گھاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے ایک بات بتاؤں آپ کو میں نے کہا بتاؤ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا ہے یہ کسی نے بندبس کر رہا ہے یہ اللہ نے ترے دل میں باہر ڈالی ہے یہ ہو گیا تو لے چل مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرما تھا راجل انسالح یہ نیک بندہ ہے یہ متقی آدمی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادیں ہیں اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمائے ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے نا اور اگر حضور غمِ امت میں پریشان نہ ہوں طبیعت کو ہشاش بشاش دیکھو تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی اب بہن وہ کام نہ کرے یہ تاریخ میں ہوتا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح زادی عمر مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم ہشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا لیکن حضور تشریف لائے میری باری تھی میرے گھر تشریف لائے کھانا پیش کیا تو فوراں میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی حضور نے فرمایا پوچھئے میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نوجوانوں میری بات پر غور کرنا میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی آس پڑھتا تھا اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہت کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی کئی مہینے کے حضور مسکرائے تو رونے والے حسین تو اللہ حضور فرماتے ہیں نہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا اس کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بھائیو آپ خیال رکھیں گے گوھر کریں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں پوچھا تو سجدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیر اللہ مسکرائے اور فرمائے حفظہ تیرا بھائی ہے تو اچھا لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے اوہ نوجوانوں دس بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی نو بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی گیارہ بجے اٹھنے کی بات نہیں حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے اسے چاہیے کہ تحجد کے وقت اٹھا کریں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں آہوزاری کریں سجدے کریں عبادت کریں اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے حضرت جناب افسار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون نبی پاک نے فرمائے ہے تو اچھا پر تحجد میں نہیں اٹھتا نفل نہیں پڑتا اوہ میری ملت کے جوانوں مزا نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو ساری دنیا اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں آنکھ کھلے گھڑی پہ نظر پڑے ساڑھے تین چار بجے کا پیغام گھڑی بتائے اور کوئی چڑتی جوانی والا اٹھے اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مسلح کھول کے بچھائے تو مدینے والے معبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب سواب دیتا ہے اور جو اٹھ کے تحجد کی نماز پڑے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جو اس کی شان کے لائق وہ مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تحجد میں اٹھ گیا وہ مسکراتا ہے کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں کاش کے صبحیں حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مسلح سے بھی بڑھ گیا تابعی ہیں فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی پھر دروش شریف سے بھی ہو گئی محبت ان سے بڑی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت تبھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں بس اللہ اللہ کروں بس نہ میں تھوڑی جان چھڑا ہوں لوگوں سے کوئی دس منٹ ملے تو میں کوئی چار نفل پڑھ لوں میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کوئی چار پانچوں دفعہ استغفار پڑھوں فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں چھے ساتھ غربت تھی کام ملتا کوئی نہیں تھا اور میں کام چور نہیں تھا کام ڈھونڈتا تھا پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی پر اس دنہ غربت کے آتھوں تانگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے سب روگاندہ روگ محمد جس دا نام غریبی کانڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی آج نہ کچھ لے کے آئے تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا کام ملا کوئی نہیں تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نہ چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نہ فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے شدید دھوپ تھی ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی میں نے اپنا رومال وہی مسلح کی طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر اثر تک نماز پڑھی دھوپ بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے میرے استاد لکھا کرتے تھے یہ ان کا شعر ہے وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں مجھے ایسا ذوق نماز دے اور میں تیری بہار کا پھول ہوں میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے مجھے میری شاہ سے توڑ لے مجھے اپنی ظلف کا ناز دے بھائی فرماتے ہیں کہ اثر تک میں نے نفل پڑے دل ڈھلنے لگا اثر کی نماز پڑی اور میں وہاں سے چلا اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی آتھا گیا کہتے ہیں میں نے اپنے اسی رمال میں جس پہ میں نے نماز پڑی تھی نا رمال میں کیا کی دے پنجابی جسافہ کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی پوچھتی تھی خالی آتھا گئے آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا سلام لیے کونے میں میں نے وہ رمال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو تو وہ کہنے لگی آپ موہ ہاتھ دھولیں میں روٹی لے کے آئی میں نے کہا روٹی کہاں سے آگئی یہاں تو کئی دنوں کے فاقیں یہاں تو کئی دنوں کی غربت ہے یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں سمجھنے سلاہ دچار ہر چیز ساتھ لائی میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیل لیں گئے آپ کھانا کھا لیں آ جاتے کھانا اس نے چن دیا میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخان پہ دیکھ کر کے بی بی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا بچوں کو تنہے کہاں سے کھانا کھلائی یہ سارا کچھ کیسا ہے کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کرین کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے پتہ نہیں کس کرین کی میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئیں ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی اتنا آناج ہے اتنا گندوم ہے کس کرین کے دروازے آج چلے گئے تھے یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلی بڑا کچھ آیا تھا اب کیا لے آئے ہو اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رمال کھولا کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت تو میرے راب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا